موسیقی اس ملک کے فوج کا سروراہ کہتا ہے اپنی پارٹی بدل لو انٹلیجنز کا ہیڈ کہتا ہے کہ تو سلیکشن نہیں جیتو گے یہ سب چیزیں ہم نے دیکھی ہیں اس ملک کے پارلیمان میں عوام کی ریجسٹریشن نہیں ہوتی حکومت کی سہولت کے لیے ہوتی ہے میں پینتی سال سے عوام میں آتا جاتا ہوں اور رکین کریں میں نے کوئی ایسی ریجسٹریشن مجھے یاد نہیں ہے جو عوام کی سہولت کے لیے ہو ہر لیجسٹریشن یہ ہوتی ہے حکومت کس طرح اپنے معاملات کو بہتر چلا ہو کابینہ کے اندر کیا فیصلے ہوتے ہیں فیصل فضواری صاحب جانتے ہیں کس طرح ہوتے ہیں کیا ان کی کوالٹی ہوتی ہے انڈیسیشنز کی کس سوچ کے ساتھ وہ آتے ہیں یہ وہ ناکامیہ ہیں جنہوں نے ہمیں یہاں پر پہنچایا ہے یہ آج پھر کہوں گا کوئی پیس سے بری ظلمہ یہ ضرور کہوں گا اپنا تجربہ کو ضرور آپ میں سامنے رکھوں گا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پاکستان میں ہوں اہدر مہدی اور میرا پروگرام دیکھنے کا بہت ہوئی ناظرین آپ نے شاید خاکان آباسی کا یہ ویڈیو سنا گھر کا بیدی ہے اندر کا آدمی ہے کوئی خاص صاف خود خود بھی نہیں ہے بہت بڑے ان کے اوپر الیگیشنز ہیں چارجز ہیں کرپشن کے الین جی اور الپی جی جو کانٹریکٹس انہوں نے سائن کیا ہیں وزیراعظم بھی رہ چکے ہیں بے پناہ دفعہ وزیر رہ چکے ہیں ڈاکو لٹے رہوں کے ساتھ انہوں نے ساتھ دیا ہے تیس پینتیس سال سے لیکن یہ بھی تنگ آکے اب بول پڑے اس کی اور مزید باتوں کو ڈسکس کرنے کے لیے میں نے آج دعویٰ دیا آپ کے ہر دل عزیز جناب زفر بنگل صاحب زفر صاحب ویلکم ٹو تا پروگرام سیل السلام علیکم حیدر بھائی it's always a pleasure to be with you بہت شکریہ زفر بھائی آپ نے یہ سنا شاید خاکان آباسی کا اس کے بعد کچھ اور بھی ہم ڈسکس کریں گے جو کہ پی ٹی آئی کی کور کمیٹی نے بہت ہی سخت اتنا سخت میں نے مراسلہ کبھی آج تک نہیں دیکھا جو انہوں نے چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے خلاف عامر فاروق کے خلاف کیا ہے یہ دوسری بات تیسری بات ہم نے کرنی ہیں جو کہ ایک اٹیک ہوا ہے پھر سے ٹی ریسٹ کا اور وانہ میں اور دس شہید ہو گئے ہیں ہمارے فوجی جوان چار زخمی ہو گئے ہیں افسر کوئی نہیں ہے ایک جیسیو ہے کچھ انسیوز باقی جوان اور بڑا گرام میں جو ریسکیو آپریشن ہو رہا ہے اور عجیب قسم کا ایک ماحول پاکستان میں بن رہا ہے بہت ہی افرہ تفریح اور نفسہ نفسی کا عالم ہے ایسے لگزے جیسے قیامت ٹوٹنے لگی ہے جی زفر مغیر صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم حیدر بھائی اچھا کیا کہ آپ نے شاہد خاکان عباسی کا یہ کلپ چلایا جیسے آپ نے فرمایا وہ تو گھر کا بھیدی ہے اس نے تو انہی ڈاکو لٹیروں کے ساتھ پینتیس سال سے جو ہے ان کے ساتھ گت جوڑ میں شامل ہے لیکن آخر اس کو بھی مجبور ہو کر یہ بیانات دینے پڑے اور یہ تو ہم سب کو معلوم ہے کہ یہی کچھ پاکستان میں ہوتا رہا ہے لیکن اچھا ہے کہ اب یہ باتیں جو ہیں ایسے لوگوں کے طرف سے بھی سامنے آنے شروع ہو گئی ہیں جو خود ان کے آلائکار بنے ہوئے تھے بلکہ مجھے تو یہ بھی یاد ہے کہ جب یہ موجودہ پارلیمنٹ جو ہے جب وہ ختم ہو رہا تھا تو اس میں بھی شاہد خاکان عباسی نے اپنی تقریر میں کہا تھا اپنی آخری تقریر میں کہ یہ جو پارلیمنٹ ہے یہ پاکستان کی تاریخ میں شاید بترین پارلیمنٹ ہو یہ اس کے اپنے الفاظ ہیں اور اس کے علاوہ اس نے یہ بھی کہا کہ اچھا ہوا کہ پاکستانی عوام کی ہم سے جان چھوٹی یعنی وہ برملہ اقرار کر رہا ہے کہ یہ جو حکومت فوج نے پاکستانی عوام پر مسلط کی تھی نو اپریل دو ہزار بائیس کو اور اس کے جو پندرہ سولہ مہینے کی حکومت تھی حکومت تو کیا تھی حکومت تو دراصل فوجی چلا رہے تھے بس یہ تو ان کے آلائکار تھے ان کو فرنٹ پہ رکھا ہوا تھا لیکن یہ کہ وہ لوگ جو کہ اس حکومت میں شامل تھے اس پارلیمنٹ کا حصہ تھے وہ خود بھی یہ اقرار کرتے ہیں کہ یہ بترین پارلیمنٹ تھی اور اچھا ہوا کہ پاکستانی عوام کی جان ان سے چھوٹی حالانکہ ان سے تو چھوٹ گئی لیکن یہ کہ ان کے بدلے میں جن لوگوں کو اب فوج نے مسلط کیا ہے جن کو وہ کیر ٹیکر گورنٹ کہتے ہیں اور جس کو آپ نے کہا تھا انڈر ٹیکرز یہ واقعی صحیح ان کے لئے لفظ ہے یہ انڈر ٹیکرز ہیں یہ پاکستان کو مکمل تباہ کرنے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور یہ کہ لگتا ایسے ہے کہ ان حالات میں پاکستانی عوام کے مشکلات بڑھیں گے کم نہیں ہوں گے اور یہ کہ غربت افلاس اور دہشتگردی پھیلے گی ملک میں اور افرا تفریقہ آلم ہوگا اور یہ کہ اس سے یعنی ایک ملک جو ہوتا ہے ظاہر ہے کہ اس میں جو عوام رہتے ہیں جو بھی حکومت ہو اس حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ عوام کی خدمت کریں وہ ان کے مسائل حل کریں وہ ان کے مشکلات دور کریں لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان کی پچھتر سالہ تاریخ میں بدقسمتی سے حکومتیں تو آتی جاتی رہی ہیں لیکن کسی حکومت میں بھی ماں سوائے عمران خان کے ساڑھے ساڑھے تین سالہ دور حکومت میں عوام کے لیے کچھ بھی نہیں کیا گیا اور عمران خان کو ہٹایا گیا اس کا جرم ظاہر ہے یہی ہے کہ وہ عوام کی خدمت کرنا چاہتا تھا بجائے اس کے ان ڈاکو لٹیرم کی اور وہ چاہتا تھا کہ ملک میں انصاف ہو ملک میں انصاف کا بول بالا ہو لیکن یہ کہ وہ بھی انصاف فراہم کرنے میں کامیاب نہیں ہو پایا کیونکہ اس نظام کو جن لوگوں نے جکڑ رکھا ہے وہ اس ملک میں انصاف چاہتے ہی نہیں ہیں وہ نہ یہ چاہتے ہیں کہ عوام کی فلاو بہبود کیلئے کوئی کام کیا جائے نہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ایک آزاد اور خودمختار ملک بنے وہ چاہتے ہیں کہ جی بس ہم ہمیشہ امریکہ کے غلام رہیں ان کے جوتے چاٹتے رہیں اور ان سے اگر ہمیں کچھ ٹکڑے مل گئے یا کوئی ڈالرز مل گئے یا کوئی ویزاز مل گئے ہمارے فیملیز کو تو ہمارے لیے بس یہی ہمارے زندگی کا نصب الان ہے تو ان حالات میں جو پاکستان جس نہج پہ جا رہا ہے وہ بہت ہی خوفناک ہیں اور بہت ہی پریشان کن ہیں زباقزب بلکل آپ نے صحیح فرمایا اور ہم اس کے پر بہت دفعہ بات کر چکے ہیں اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ہم کسی سلوشن کی طرف چلیں کوئی ایک مصبت اقدام کی طرف چلیں فروم اے لارجر جو کہتے ہیں میگا کانسرپ سے ایک سپیسیفک میرے نظر میں زباقزب اور یہ سوال بھی ہے اور ایک کومنٹ بھی ہے سوال میری نظر میں یا میرا سوال کومنٹ کی شیک میں آ رہا ہے آپ کے پاس تین بہت اہم حدف ہیں جو ہم نے امیجیٹلی حاصل کرنے ہیں جس سے شاید ابتدا ہو بہتری کی سب سے پہلے ہے کہ عمران خان اور اس کے ساتھ ان کے ساتھ جتنے بھی لوگوں کے ساتھ بدترین نائنسافی ہو رہیے اور ظلم ہو رہے ہیں اس کا امیجیٹل اور اس کا طریقہ ایک ہمارے پاس کوٹس کا ہے پہلا حدف یہ ہے کہ یہ ایک دم یہ نائنسافی ختم ہو جس طرح بھی ہم اسلام آدھائے کوٹ کے میں بیانی کے بات کروں گا دوسرا حدف ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے جو غیر آئینی غیر قانونی آرمی چیف ہے جو ریٹائر ہو چکا تھا نا اکتوبر دوہزار بائیس کو فوج نے جو حد اوتھ لیا ہے قانون کی پاسداری رکھنے کا آئین کی پاسداری رکھنے کا ملک کو دشمنوں سے بچانے کا وہ اپنا کردار ادار کریں اور اس غیر قانونی غیر آئینی یوسر پر جو بیٹا ہو ہے آرمی چیف کے حدے پر اس کو نکالیں اور تیسرا یہ ہے کہ ملک کے اندر فیر انڈ فری الیکشن فوری طور پر منقد ہوں جو کہ انٹرنیشنلی مانیٹر ہوں میری نظر میں یہ تین امیجیٹ شورٹ ٹرم گولز ہیں ریفارم کی ہم بعد میں بات کرتے ہیں یہ سوال کے طور میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ کیسے حاصل ہوگا دیکھیں اب سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بدقسمتی سے پاکستان کے جو قانونی ادارے ہیں وہ مکمل طور پر فیل ہو چکے ہیں وہ انصاف فراہم کرنے کی بجائے ناانصافی کر رہے ہیں سراسر ناانصافی کر رہے ہیں اور ظلم بھی نہیں روک سکتے بلکل دیکھیں یعنی بائیس تاریخ کو جب عمران خان کی اپیل جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر ہوئی پہلے تو کئی دنوں تک جو ہے ہائی کورٹ کا چیف جسٹس مختلف بہانے بنا رہا تھا پہلے کہا کہ جی مجھے میڈیکل ٹیسٹ کیلئے جانا ہے پھر ان کی طبیعت ناساز ہو گئی پھر انہوں نے بائیس اگست کی تاریخ دی لیکن جب وہاں پر حاضر ہوئے اور عمران خان کے وہ کلا نے کہا کہ یہ کیس کو فوراں ختم کر دو اس میں کوئی وہ نہیں ہے لیگیلٹی نہیں ہے جس طریقے سے اس جج نے ڈسٹرکٹ سیشنز کورٹ کے جج نے جو فیصلہ دیا ہے وہ سراسر قانون کے خلاف ہے تو یہ جناب موصوف بجائے اس کے کہ اس کو خارج کریں وہ جو وہ الیکشن کمیشن کا لوئر تھا اس نے یہ جواز پیش کیا کہ جی میرے پاس ابھی تک ڈاکیمنٹس ہی نہیں پہنچے ہیں ارے بھائی تم نے ہی تو کیس چلایا تھا اس کیس میں تمہارے پاس ڈاکیمنٹس کیوں نہیں پہنچے ہیں اور اگر نہیں پہنچے تو تمہیں تو دو ہفتے کی مولد دی گئی تھی ان دو ہفتوں میں بھی اگر تمہارے پاس ڈاکیمنٹ نہیں پہنچے تو یہ تمہاری غلطی ہے تمہاری کوتہ ہی ہے تو اس لیے یہ بہانے وغیرہ کر کے اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائے کورٹ کا چیف جسٹس بھی اس میں مناویس ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر لیول پر کورٹ جو ہیں وہ انصاف نہیں مہیا کر رہے اور جب ان کو اوپر سے ڈنڈا پڑتا ہے جب جن لوگوں کو انہوں نے چھڑانا ہوتا ہے مثلا یہ شریف خاندان کے لوگ جو لوٹ مار میں لگے ہوئے تھے ان کے لیے رات کے وقت بھی کورٹ کھل جاتے ہیں ان کے لیے اتوار کے دن بھی کورٹ کھل جاتے ہیں ان کے اپنے گھروں میں جا کر لانز میں ان کے لیے فیصلے کروا دیا جاتے ہیں ان کے جو ہیں کیسز ان کے خلاف ختم کر دیا جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے یہ جو پاکستان کا قانونی ڈھانچہ جو ہے یہ مکمل طور پر تباہ و برباد ہو چکا ہے اب یعنی ایک عجیب و غریب قسم کی کیفیت ہے کہ ایک طرف تو عمران خان کے وہ قلاہ ہیں وہ جائیں تو کہاں جائیں وہ کونسے قانونی دروازے پر دستک دیں جہاں سے ان کو انصاف میسر ہو ظاہر ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو جج ہے جسٹس ہے وہ جو ہے اپنے آپ کو اس کیس سے ریکیوز کرے کیونکہ اگر جو جن لوگوں کو جسٹس پر اعتماد نہیں ہے تو ظاہر ہے ان کا حق ہے کہ وہ کہیں کہ جی آپ برائے مہربانی اس کیس سے اپنے آپ کو الگ کریں تاکہ ہم کسی اور کے سامنے اپنا موقف پیش کریں اور قانون کے حساب سے یہاں پر انصاف حاصل کر سکیں تو یہ صاحب جو ہیں اپنے آپ کو عامر فاروق اپنے آپ کو ریکیوز بھی نہیں کر رہے انہوں نے پھر اب دو دن کی اور محلت دے دی ہے پتہ نہیں کہ اب وہ چوبیس تاریخ کو دوبارہ کوٹ میں حاضر ہوں گے یا ان کو کوئی اور بیماری لاحق ہو جائے گی یا ان کے کوئی رشتدار کو بیماری لاحق ہو جائے گی یا کوئی اور مسئلہ کھڑا ہو جائے گا لیکن اس سے بیسیکلی وہ یوں کر رہے ہیں کہ اس معاملے کو وہ طول دے رہے ہیں تاکہ عمران خان کو جتنی عذیت دی جا سکے اٹک جیل میں ان کو ایک ایسے کوٹری میں کال کوٹری میں ان کو بند کر کے رکھا ہوا ہے جس میں وہ قیدی رکھے جاتے ہیں جنہوں نے قتل کیا ہو عمران خان نے قتل تو نہیں کیا اس پر تو جو الزام لگایا ہے توشاہ خانے کا اتنا بہودہ قسم کا الزام ہے اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے تو ان کو اس قسم کی سزا دینا اس قسم کی عذیتیں دینا سراسر نائنصافی ہے دعوی صاحب یہ میں اگر قطعہ اللہ علیہ وسلم میں یہ ایک شیئر کرنا چاہتا ہوں ایک صدیق جان کی آئی ٹویٹ ہے ایکچلی وہ کور کمیٹی کا بیان ہے لیکن اس کو ٹویٹ کی شیپ میں آیا ہے اگر آپ اجازے دیں میں شیئر کرتا ہوں جو کہ پی ٹی آئی کی طرف سے کتنا سخت بیان آیا ہے چیف جسٹس کے خلاف آمی فاروق یہ یہ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں یا آپ کو نظر آ رہا ہے جی جی نظر آ رہا ہے آچھا صاحب یہ کہتے کہ پاکستان میں کبھی بھی کسی چیز جسٹس کے خلاف اتنا خطرناب اعلامیات جاری نہیں ہوا چیر میں تحریک انصاف اندران خان کو توشہ خانے کیس میں ٹرائل کورٹ کے فیضے کے خلاف اپیل پر اسلام آدھ ہائے کورٹ میں سما پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے مقدمے کی سما جمعرات تک ملتوی کی جانے کی شدید مضامت چیف جسٹس اسلام آدھ ہائے کورٹ سے خود کو مقدمے کی سما سے فوری الہدگی اور معاملے کسی دوسرے بنچ کے حوالے کرنے کا مطالبہ پھر کہتے جی چیف جسٹس اسلام آدھ ہائے کورٹ نے کانو انصاف کے محض ایک مزاق عدالت کو تماشا بنا دیا ہے پھر کہتے جی مجرموں کا سہولتکار اور تصویب سے مغلوب شخص چیف جسٹس کے منصف پر بیٹنے کا اہل ہے نہ اہل ہے نہ اسے فرامی انصاف کے احساس تری ذمہ داری سومپی جا سکتی ہے پھر کہتے جی پیش آورانہ دیانت اور اخلاق سے محروم شخص نے اپنی عدالت کو انصاف کے قرمانگاہ اور سیاسی انجینئرنگ کرنے والوں کا اڈا بنایا ہے تمام اخلاقی اور قانونی تقاضوں کا کا خون کرتے ہوئے یہ شخص اپنی ناک کے نیچے ایک بد زبان بد مزاج اور متصف جج کے ذریعے ملک کے سب سے بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ کو سزا دلواتا ہے پھر کہتے جی سپریم کورٹ سخص کو میرٹ پر معاملہ نمٹانے کا حکم دیتی ہے یہ فستائیوں کا اتحادی بن کر انصاف کو اپنی عدالت کی ڈیلیز پر قتل کرتا ہے نو مائی کی زمانت کے لیے اپنی عدالت میں موجود سائل کی پرتوشدد گرفتاری پر اپنی ہائی کورٹ کی عزت بچانے کے بجائے یہ کٹ پتلی عدالت پر مسلح حملہ کو زلطہ میں اس قبولیت بکشنے کی کوشش کرتا ہے انصاف میں تاخیر انصاف کے قتل کے متراتف ہے اس لے اور عدل کے موجود دیوان کو تو یہ میں تو یہ ہے جی یہ آپ بیانیاں سنیں یہ پی ٹی آئی کی کورکومیٹ یہ بہت سخت بیانیاں انہوں نے تو ان کی جو انا پترون اتار کے گلے میں باندھ کے رکھ دی دیکھیں اگر پاکستان میں کوئی بھی انصاف ہوتا تو یہ چیف جسٹس جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا کب کا اس عہدے سے الگ ہوتا اور کسی اور جج کے حوالے کرتا کہ وہ جن کو جو انصاف کے دروازے پر دستق دے رہے ہیں ان کو انصاف میسر ہو دیکھیں جس معاشرے میں انصاف میسر نہیں ہوتا وہ معاشرہ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا مجھے تو خدشہ ہے کہ اگر اسی قسم کے حالات جاری رہے اور ابھی تک کوئی مجھے ایسی کوئی امید نظر نہیں آتی کہ ان سے کسی خیر کی توقع ہو تو پھر ہو سکتا ہے کہ جن لوگوں کے خلاف اس قسم کی نائنصاف ہو رہی ہے بالخصوص وہ لوگ جن جن کو ناجائز طور پر گرفتار کیا گیا ہے جن کی مائیں بہنیں بیٹیاں اغوا کر لے گئی ہیں گھروں سے اور ان کی بے حرمتی ہو رہی ہے تو میں دیکھتا ہوں کہ وہ دن دور نہیں جب کہ یہی لوگ اٹھ انہی ججز کو انہی آرمی کے لوگوں کو انہی پولیس والوں کو ان کی ماں بہنوں اس کی مائیں بہنوں اور بیٹیوں کے ساتھ اس قسم کی ان کی بے حرمتی ہو رہی ہے تو وہ پھر تنگ آ جاتے ہیں ان کی لئے کیا راستہ رہ جاتا ہے تو وہ پھر اسی راستے پر چلیں گے اور پھر تو ٹوٹل طور پر اس ملک میں انتشار پھیلے گا تو یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اگر لوگوں کو انصاف میسر نہیں ہوتا دیکھیں پاکستان میں وہ کھلاکو بھی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے وہ جو عمران خان کو ڈیفینڈ کرتے ہیں تو ان کو بھی ٹارگٹ ان کے رشتداروں کو مارا جا رہا ہے ان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں یہ کہاں کا انصاف ہے اور یہ وہ کیوں کر رہے ہیں کیا اس ملک میں جو ہے کوئی قانون نہیں رہے گا کیا اس ملک میں جو ہے صرف اور صرف فوج کی حکمرانی رہے گی اس کے سربراہ کی حکمرانی رہے گی کس بیسس پر وہ کرتا ہے یہ بات وہ تو اپنے رینک میں تقریبا فیفت لیول پہ ملک میں صدر صدر کے ساتھ بھی یہی حرکتیں وہ کر رہے ہیں جس قسم کہ یہ جو بھونڈی حرکتیں انہوں نے کی ہیں کہ پہلے جناب جب صدر نے ان دو قوانین پر دس خط نہیں کیے اور انہوں نے برملا کہا ہے کہ میں نے اپنے سٹاف کو کہا کہ ان کو تم واپس بھیجو جب پارلیمنٹ ختم ہو چکا تھا یہ جو بلز پاس ہوئے ہیں وہ انویلیڈ ہیں اور صدر نے اپنے ٹویٹ میں کہا دیکھیں ایک عجیب سی 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 صدر کے افیشل ٹویٹ سے ان کو ٹویٹ نہیں کرنے دیا گیا ان کا اپنا ذاتی ٹویٹ کرنا پڑا یعنی یہ دیکھیں یہ حالت پہنچ گیا کہ جب ملک کا جو سربراہ ہے صدر مملکت وہ کمانڈر ان چیف آف تی آرم فورسز ہے اس کو جناب اپنے افیشل ٹویٹ سے ٹویٹ کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے میں دو چیزیں آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں وقار جو ہے نا جی آزم تارڈ جو پچھلا لاؤ منیسٹر تھا اس کا وقار جو اس کا سیکرٹری ان کے سیکرٹری ہے پریزنٹ ہلوی کے یہ آزم تارڈ کا رشتہ دار ہے اور یہ اندر سے ان کے ملا وا تھا دوسری بات اس نے جو کیے اتنی بھونڈی بکواس کی ہے کہ جی وہ جو لیٹر ہیں وہ ابھی تک پریزنٹ کے دفتر میں یہ وقار جو ہے نا جی یہ پرنسپل سیکرٹری ہے جس طرح پرائی منیسٹر کا پرنسپل سیکرٹری آزم تھا اور جو بھی اس کے بعد جو بھی ہے وہ ہوتا ہے کسٹوڈین آف پرائی ہے اس کی فائلوں کا کسٹوڈین یہ کمبخت وقار ہے تو یہ کہہ رہا ہے کہ فائلیں میرے پاس پڑی ہوئی ابھی تک بھئی تمہارے پاس کیوں پڑی ہوئی ہیں ابھی تک اگر پریزنٹ نے کہا کہ میں نے سائن نہیں کرنا اس کو واپس بھیج دو تو تم نے واپس بھیج پریزنٹ گھٹیاز خلیز لوگ ہیں یہ ہر جگہ اچھا میں آپ کو بریکنگ نیوز دیتا ہوں آپ کو پتہ ہے کہ آئی ایس آئی کے اندر ایک نئی پوسٹ کی گئی ہے جی ایس او ون جوڈیشل یہ جی ون ہوتا ہے جی تری کپتان ہوتا ہے جی ٹو میجر ہوتا ہے جی سٹاف فل کرنل ہوتا ہے اور چیف آف سٹاف کور کا برگیڈیر ہوتا ہے یہ انہوں نے کرنل اکرام اس کا نام ہے میرا خیال ایک سو چھے ایک سو سات پی ایم 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 اس کو بنایا ہے جی ون جوڈیشل اس کا کام ہے ساری جوڈیشل کو ہینڈل کرنا فوج آسیم اور آئیس آئی کے بہاف پر اس کے پاس اربوں روپیہ کا بجٹ ہے اب یہ میں اندر کے آپ کو بات بتا رہا رہا ہوں مجھے لوئرز نے بتایا ہے جن سے یہ ڈیل کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ جی ان کی اب طاقت اتنی کمزور ہوگی ہے کہ ہم لوگوں کو رشوت سوچیں فوجی افسر رشوت دیتا ہے لائیرز کو ججز کو جیلر کو پولیس والوں کو کہ ہمارے کام کریں اب اس لیے کہ ان کا دوست تو دو چیزیں پتا چل گئی ایک کہ یہ اس طرح منیج کیا اور اس آدمی نے ہمائیوں دلاور کو اور آمیر فاروق کو منیج کیا تھا اور دریکٹلی ریسپونجبل ہے جو عمران خان کے ساتھ زیاد ہے یہ میں آپ کو خبر دے دوں جی اچھا ہوا کہ آپ نے یہ انفرمیشن شیئر کی یہ میرے علم میں نہیں تھی لیکن ظاہر ہے کہ آپ کی تو وسائل اور کانٹیکس بہت زیادہ ہیں تو یہ ضروری ہے کہ یہ انفرمیشن آپ کے ناظرین تک پہنچے اس پر میں یہ ارس کروں گا کہ دیکھ فوج میں جو لوگ بھرتی ہوتے ہیں افسر جو بنتے ہیں وہ ٹویلتھ کلاس کے کوالیفیکیشن ہوتی ہے یعنی بارہ جماعت والے پاس جو ہیں وہ قانون کے بھی ماہر بن گئے ہیں اور وہ جناب اکانومی کی بھی ماہر بن گئے ہیں اپنے آپ کو ظاہر ہے کہ ہم سپیشل ہی ہیں لیکن جو انہوں نے حشر کر رکھا ہے جو ان کی حالت رہی ہے پچھلے پچھتر سالوں میں جس کسی کارنامے ان لوگوں نے انجام دیا ہیں وہ تو کسی سے ڈھکے چپے نہیں ہیں لیکن جب اس لیول پر یہ پہنچ آتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ملک اب افرہ تفری اور انتشار کی طرف جا رہا ہے اگر آرمی کے لوگ جو ہیں ان کو ججس کو اور پولیس والوں کو رشوتیں دینی پڑتے ہیں جنرلس کو تو انہوں نے خریدہ ہوا انہوں نے اپنے میں سمجھ کہ آپ نے نام اس لی نہیں لیا آپ نے کہ مجھے کل لی کرنی پڑے گی کیونکہ دیکھیں جہاں میں کوئی لیگل ایکسپرٹ تو نہیں ہوں لیکن ایک بنیادی چیز تو مجھے بھی معلوم ہے کہ کوئی بندہ جو کوٹ میں پیش ہوتا ہے جس کے خلاف اگر کوئی اور جو اپنے آپ کو ڈیفنڈ کر رہا ہے اس کو اپنے ویٹنیسز لانی کی اجازت دی جاتی ہے لیکن وہ جو جج تھا اس نے کوئی اجازت ان کو نہیں دی کہ نی جی آپ یا تو اپنے جو ہیں ویٹنیسز ایک گھنٹے کے اندر اندر اس کوٹ میں پیش کر دیں یا پھر میں اپنا فیصلہ صادر کرنے والا ہوں یعنی یہ کہاں کا انصاف ہے یہ تو انصاف کے ساتھ کھل مزاق ہے یعنی اس قسم کی جو جو حرکتیں ہیں وہ تو یعنی بنانا ریپبلکس میں بھی نہیں ہوتی تو یہ ڈھونگ ختم کر دو صاف کہہ دو تمہیں کنوکٹ کرنا ہی کرنا ہے مجھے یہ بات یاد آ دیا جب ہم پتہ نہیں آپ نے بھی یہ قصہ بچپن میں پڑا ہوگا کہ جی ایک وہ جو تھا لیم اس کا وہ ایک ندی کے کنارے پانی پی رہا تھا اچھا اتنے میں ایک بھیڑیا جو ہے وہ اوپر سے آیا لیم نیچے کھڑا ہوا رہا تو آپ اوپر ہیں پانی تو آپ کی طرف سے آ رہا ہے ایک تم پانی گندہ کر رہا دوسرا میرے ساتھ بحث کر رہا میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں یہ حرکتیں جو ہیں یہ لوگ کر رہے ہیں کہ ہم تمہیں کوئی وٹنسز بھی نہیں آلاؤ کریں گے بس ہم نے تو تمہیں کرنا کیونکہ ہمیں اوپر سے آرڈرز آئے ہیں دور بھائی تو اس کا یہ چیزوں کا سارا مقصد یہ بات آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں انصاف کی توقع نہیں لوگوں سے ہم نہیں کچھ کر سکتے آسم منیر کو نہیں ہٹا سکتے فوج کے اندر کے لوگ جو ہیں جو انہوں نے اوٹھ لیا ہے کہ ہم ملک کا دفاع کریں گے آئین کا دفاع کریں گے وہ اس غیر آئین غیر قانونی آرمی چیف کو نہیں ہٹائیں گے اور یہ فری اینڈ فیر الیکشن نہیں ہوں گے اس طریقے سے جس طریقے سے ہم چل رہے ہیں آپ کا یہ کنکلوزن ہے جی 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 ہم نے پہلے بھی اس سلسلے میں بات کی تھی کہ الیکشن بھی پاکستان کے مسائل کا حل نہیں ہے لیکن ایک قدم ہے اس طرف بالکل exactly کیونکہ دیکھئے بات یہ ہے کہ اگر الیکشن اسی نظام کے تحت ہوں اور یہی سلسلہ جاری رہے تو ٹھیک ہے ایک دو سال تک تو حالات شاید صدر جائیں لیکن یہ کہ وہ گندگی وہیں پر رہتی ہے اس کے لیے لازمی ہے کہ اس نظام کو اکھاڑ کر باہر پھینکا جائے مسئلہ وہی ہے کہ مسئلہ کیسے بلکل دیکھئے بات یہ ہے کہ اس کے لیے طویل جد و جہد کی ضرورت ہے سب سے پہلے جو بات ہے وہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھنی ضروری ہے کہ وہ یہ تہیہ کر لیں کہ یہ نظام ہم نے ختم کرنا ہے پھر اس کے بعد ہم اگلا قدم لیں گے لیکن اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں تو تیرہ سال تک آپ مکہ میں ایک آئیڈیولوجیکل میسج دیتے رہے اس میں کوئی ریچولز نہیں شامل تھے جیسے میں نے ایک مرتبہ پہلے بھی ارز کیا تھا کہ پہلے بارہ سالوں میں تو نماز بھی فرض نہیں تھی روزے فرض نہیں تھے یہ تو مدینہ میں جا کر ہوئے تو یہ کہ ان تیرہ سالوں میں مسلمانوں کو آئیڈیولوجیکل تیار کیا گیا جب ان کے ذہن میں یہ بات مکمل طور پر بیٹھ گئی کہ اس نظام کو ہم نے ختم کرنا ہے اور اس کے خلاف ہم نے لڑنا ہے اور ایک خپت تیار ہوئی لوگوں کی یہ ضروری ہے کہ پاکستان میں ایسے لوگوں کو پیدا کیا جائے اور یہ شروع ہوگا لوگوں پہلے انفرادی طور پر لوگوں کی ٹریننگ کی ضرورت ہے ان میں تقوی ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے بعد یہ تقوی جو ہے کلیکٹیو شکل اختیار کرتا ہے جب تک سوسائیٹی میں کلیکٹیو تقوی نہیں آئے گا تو وہ آپ تبدیلی اس نظام میں نہیں لاسکتے لیکن اجتماعی تقوی یہ اجتماعی تقوی بہت ضروری ہے لازمی ہے کیونکہ ہوتا یوں ہے کہ کوئی بھی معاشرہ ظاہر ہے کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی معاشرہ میں بھی لوگ ہنڈیڈ پرسنٹ نیک اور پریزگار اور متقی ہوں اس میں برے لوگ پھر بھی ہوتے ہیں لیکن جب ایک اجتماعی تقوی جو ہے سوسائٹی میں رائج ہوتا ہے تو ان برے لوگوں کی پھر روک تھام ہوتی ہے اور ہو سکتی ہے دیکھئے بات یہ ہے کہ لوگوں کو سب سے پہلے پاکستان میں لوگوں کو یہ بات ذہن نشین کرانی ہوگی کہ ہم نے اس نظام سے چھٹکارہ حاصل کرنا ہے سب کون کرائے گا پریکٹریکلی اس بات کی طرف جائیں تو یہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں لائرز نے اپنی تحریک شروع کر دی ہے میں لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ خدارہ تم لوگ اس تحریک میں شامل ہو جاؤ ان کا ہاتھ پٹاؤ دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں اور بھی بہت سارے ایسی کنسٹیچونسیز ہیں میں نے ایک مرتبہ پہلے بھی ذکر کیا تھا علماء کے بہت امپورٹنٹ کنسٹیچونسی ہے ٹھیک ہے لوگوں کو مختلف فرقہ وارانہ اختلافات ہیں لیکن یہ کہ سب لوگ فرقہ واریت میں نہیں ملویس ہمیں سب علماء کو ایک ہی برش سے نہیں سویپ کرنا چاہیے ہر طرف سے سر عوام پر زیادہ ہوتا ہے کیونکہ جب بھی تحریک ہیں چلیں ہم نے دیکھا میں آپ کو پاکستان کے جو دو مثلا پڑوسی ممالک ہیں ایک ایران ہے اور ایک افغانستان ایران میں علماء نے تحریک چلائی لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے قربانیاں دیں ان پر جنگ بھی مسلط کی گئی وہ ڈٹ کر کھڑے رہے اسی طرح افغانستان میں آپ دیکھیں کہ ان میں جو لوگ تھے حالانکہ ان کا وہ لیول نہیں ہے افغانستان میں جو کہ ایران کے علماء کا ہے لیکن پھر بھی ان کے علماء نے تحریک چلائی لوگ افغانستان میں علماء کی عزت کرتے ہیں اور وہ دس کر پہلے دس گیارہ سال تک سوویٹ یونین کے خلاف لڑتے رہے پھر بیس سال امریکہ کے خلاف لڑتے رہے یعنی وہ تو ملک اتنا غریب ہیں لوگ اتنے غریب ہیں پس سے ماندہ ہیں کیسے انہوں نے یہ کارنامہ انجام دیا اس میں ایمان کی قوت تھی دیکھیں بات یہ ہے کہ جب تک لوگوں میں وہ شعور نہیں پیدا ہوگا جو ایمان کی قوت پیدا بیدار نہیں ہوگی اور وہ اسی وقت ہو سکتی ہے جب علماء ان کے ساتھ شامل ہو جائیں علماء ان کو گائیڈ کریں رجوی ٹائپ نہیں اور فضل اور ایمان ٹائپ ڈھکن نہیں سر جنہوں بیکار آدمی ہے وہ تو اتنا کرپٹ آدمی ہے ان کے تو جو پتہ نہیں کہ کس قسم کی یعنی وہ تو اپنے باپ کے نام پر ایک دھبا ہے کیونکہ اس کے باپ میں بھی کچھ تھوڑی بہت شرافت تھی لیکن یہ تو بدقسمت تھی بہت ہی گھٹیا قسم کا انسان آپ کو بہت مشہور بات ہے اس کے متعلق جب اس کا باپ چیف منسٹر بنا اس نے سب لوگوں کو کہا کہ یہ اور اس کو ایک حرام والی گالی دی کہا کہ یہ جب بھی تمہارے پاس آئے کہ میں نے اس کو بیچا فلانے کام کرانے کے لیے اس کی بات مت سننا یہ بہت جھوٹا اور فریبی اور فراوڈ ہے یہ ملانا مفتی محمود کے متعلق بہت مشہور عام یہ بات مشہور تھی کہ انہوں نے سب لوگوں کہا تھا کہ اس آدمی کے قریب من جانا یہ فراوڈ اور جب وہ چیف منسٹر بلوچستان بنے تھے سر ایک آخری بات پر میں آتا ہوں ایک بڑا افسوسنا واقعہ ہوا ہے وانہ میں ایک بوم ڈسپوزل پارٹی جا رہی تھی میرا خیال ہے کسی بلوچ رجمنٹ کی تھی اس کے اندر سولہ لوگ تھے اس میں سے دس شہید ہو گئے چھے زخمی اتنے زیادہ شہید ہونا بہت ہی ایک بہت ایک عجیب چیز ہے صفر بنگی صاحب میں خود کیجولٹیز نہیں ہوئی ہیں بہت کچھ اس سے آدمی اخذ کر سکتا ہے میں کچھ میرا ایک کہنا نہیں چاہتا لیکن مجھے لگتا ہے کہ فوج کا مرال بہت لو ہے اور اس مرال کے لو ہونے کی وجہ سے یہ جو بالکل ایک اس قسم کے واقعے ہیں جس کے اندر ٹریننگ کی کمزوری کا بھی نظر آتا ہے اور افسر بھی نہیں نظر آ رہے یہ میں پچھلے جو چار چھے مہینے سے دیکھ رہا ہوں جتنے لوگ مارے جا رہے ہیں شہید ہو رہے ہیں زخمی ہو رہے ہیں اس میں کسی افسر کا نام نہیں آرہا جیسیو ہوتے ہیں انسیو ہوتے ہیں جوان ہوتے ہیں یہ بھی ایک بڑی تاجیب کی بات ہے اس ہی بڑی زبردست انٹی ٹیرر فوج تھی جب یہ ٹیررزم کرتے تھے اس کے میں فوج کی تعریف نہیں کر رہا لیکن انہوں نے انٹی ٹیرر آپریشن میں جہاں جہاں مجھے آپریشن یاد ہے ایک بہت انکون پاری لینی تھی اس میں دو یونٹوں نے حملہ کیا سجی کے جوان تھے پچھتر لوگ بارے گئے لیکن انہوں نے ٹاپ کو کلیر کر دیا وہ ٹی ٹی پی والے لوگ بیٹھے تھے اس قسم کی ہم نہیں دیکھ رہے پی ایم اے میں پچھلے دو تین کورسز میں سر پچاس ساٹھ سے زیادہ لوگ ریپورٹ نہیں کر رہے مطلب فیفٹی ٹو سکسٹی لوگ جو ایکسیپٹ ہو گئے تھے وہ نہیں آ رہے ہم نے نہیں جوائن کر رہی تو یہ مجر کمپلیٹلی ڈسٹرکشن ڈسمنٹلنگ آف دی آرمی ایٹسیل ایسیل جی بلکل دیکھئے سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ یہ جو بچارے شہید ہوئے ہیں ظاہر ہے کہ یہ تو اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات بلند کرے اور ان کے فیملیز کو جو ہے صبر اور استقامت عطا فرمائے یہ تو عام بچارے لوگ ہیں جو کہ مارے گئے ہیں جیسے آپ نے فرمایا وہ آفیسرز کہاں تھے حالانکہ پاکستان آرمی تو مشہور تھی اس بات کے لیے کہ آفیسرز لیڈ کرتے تھے پہلے اور بنکل سر اور ہمارا آفیسر 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 شہادت کا ریشو ہے بلکل ایکزاکٹل لیکن اب دیکھیں سیچویشن کہ اس آپریشن میں یہ جو بیچاروں کے ساتھ جو حادثہ پیش آیا جو شہید ہوئے اس میں کوئی آفیسر نہیں ہے میں تو مجھے تو علم نہیں تھا کہ پی ایم اے میں مثلا جو لوگ رپورٹ نہیں کرے کیونکہ آپ کے پاس معلومات زیادہ ہوں گی لیکن یہ بھی بزاتے خود ایک بہت ہی پریشان کن پہلو ہے اور سر یہ ٹین ٹو فیفٹین پرسنٹ ہے پانچ سو بندہ جاتا ہے جی تو دیکھئے کہ ایکشلی اس کی جو بنیادی وجہ ہے کہ جب فوج کو عوام کی حمایت حاصل نہ ہو تو اس قسم کی ڈی مورالیزیشن کا ہونا لازمی ہے کیونکہ جب ایک فوج جو ہے اور میں جب فوج کی بات کرتا ہوں تو میں ان کے چیف کی اور جو ٹاپ جن جرنیل ہیں جب کہ وہ اپنے ہی عوام کو مارنا شروع کر دیں گے اپنے ہی عوام کے ساتھ اس قسم کا نارواز حلوق برطاؤ رکھیں گے تو ظاہر ہے کہ عوام میں ان کے خلاف نفرت پیدا ہوگی اس لئے تو ایک لازمی سیچوئیشن ہے تو یہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے نتائج جو سامنے آ رہے ہیں آج میں تو برملہ یہ کہنے کے لئے تیار ہوں کہ پاکستان کی فوج اب دشمن کے خلاف لڑنے کے قابل نہیں ہے کیونکہ جو مجھے جنرل کیانی نے خود کہا تھا میں نے ان سے جب کہا بتائیں ہماری کیا کیا کہتا ہے ہم افنسیو آپریشن نہیں لانچ کر سکتے میں نے جو کونسپٹ آف وار دیا ہے کہ کسی طریقے سے ہم پندرہ بیس دن ہندوستان کو رکے رکھیں اور پھر کوئی بیرونی ممالک لوگ آ کے ہمیں بچائیں اس کے بعد ہم ویسے بھی ہمارے اتیار اور فیول ختم ہو جائے گا ہم کچھ نہیں کر سکتے دیکھ یہ تو حالت ہے اور لوگوں نے اپنا یہ حشر کر رکھ ہے جس قسم کی یہ حرکتیں کر رہے ہیں تو کوئی بھی پاکستان کو بچانے کیلئے نہیں آئے گا بلکہ وہ تو چاہتے ہیں خدا نہ کرے لیکن وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں یہ ہماری جو سیچویشن ہے یہ بہت ہی اب ہمیں بچائے گا یہ ممکن نہیں ہے ٹھیک ہے یہ تو پھر کلیر ہو گئی بات کہ انقلاب یا انتخاب انتخاب یا انقلاب یہ جو ساری اس قسم کے نعرے مارے ہیں یہ کھوکلے رہ گئے ہیں یا تو اگر کوئی سینئر فوجی جرنیلوں میں اقل آگئی اور وہ انہوں ہم کہتے تھے کہ میں اللہ کو حضر ناظر جان کے اور پھر ہم عوث لیتے تھے اور یہ کہ ہم قانون کو بچائیں گے ہم آئین کو بچائیں گے ہم اس ملک کا دفاع کریں گے تو اگر انہوں نے اس عوث کے حوالے سے اس ملک کو بچانا ہے اس قانون کو بچانا ہے تو ان کو جو ان کا غیر قانون غیر آئین آرمی چیف ہے اس کو نکال پڑے گا اور اپنی وہ طاقت جو بہت ہے اس کو استعمال کر کے ایک فیر ان فری الیکشن کروائیں کہ ایک نمائدہ حکومت آئے اور پھر نظام کا رضا اگر وہ نہیں ہوتا پھر پھر میں بھی مندوق اٹھاؤں گا میں بھی آئین کو نہیں مانتا میں بھی قانون کو بھی مانتا آپ میری بہنیں اٹھاتے ہیں میں آپ کے بہنیں اٹھاؤں گا پھر یہ ہو جائے گا بلکل یہ تو روز روشن کی طرح واضح ہے کیونکہ اگر قانون کی بالا دستی کو وہ تسلیم چند لوگوں کو ساتھ لے کے چلیں ہم بھی ایسی کی تیسی کر دیں تو اس پر بہت ضروری ہے کہ فوج جو جرنیل ہیں ان میں اگر کسی میں بھی کوئی شعور ہے اللہ کرے کہ ان میں ہو اور وہ اس بات کو سیوریٹی کو سمجھیں کہ کیا کچھ ہو رہا ہے تو وہ کوئی قدم اٹھائیں تاکہ پاکستان کو اس لیول تک لے جانے سے بچایا جا سکے ورنہ خدا نہ خواستہ مجھے نظر نہیں آتا خدا نہ کرے لیکن مجھے نظر نہیں آتا کہ یہ ملک اس طریقے سے چل سکتا ہے یا بچ سکتا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ فوج کو بچانے کے لیے بکوز یہ فوج بھی ٹوٹ جائے گی اور اگر فوج ٹوٹ گئی تو بہت برا حال ہوگا اللہ سبحان تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ ومان میں رکھے سبر بھائی آپ کے اہل و ایال کو پیاروں کو ہمارے دیکھنے والوں کو سب کو ان کے اہل و ایال کو پیاروں کو حقیق ازادی کی جنگ لڑنے والوں کو اپنے حفظ ومان میں رکھے جو بچارے شہید ہو گئے اللہ سبحان تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے جو ہمارے دس فوجی آج شہید ہو لیں ان کے مغفرت کرے اور درجات بلند کرے عرش شریف زل شاہ اور جو قید میں ہیں ان کی مشکلیں آسان کرے سبح بھائی اگلی نشست تک مجھے اجازت دیئے اللہ آمین خدا حافظ